ٹھیک ہے یہ بھی کہا مولانا شیرانی نے انہیں کہا کہ پی ڈی ایم ذاتی مفادات کے لیے قائم ہوئی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے لیے فضل امان جلسے جلوس کر رہے تھے اس میں تو شک نہیں ہے دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں ہمارے صاحب مقتدر اداروں نے وعدہ کیا تھا کہ صبح خیبر پخت ان کے خواہ کے حکومت آپ کو ملی گی دو ہزار تیرہ میں بھی ایسا ہوا تھا دو ہزار تیرہ میں اور دو ہزار آٹھارہ میں ہماری سیٹوں کے تعداد ایک ہے لیکن دو ہزار تیرہ میں مولانا پل رحمان صاحب تین سیٹوں سے منتخب ہوتے ہیں تو وہ خاموش ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی سیٹ ہارتے ہیں امیشہ کیلئے ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جس اسمبلی میں مولانا ناسب نعی وہ جاہلی ہوتے ہیں اور جس اسمبلی میں وہ ہوتے ہیں وہ دیارتدار اسمبلی ہوتے ہیں فافترین الیکشن تھا تاریخ کا لیکن چلو میں اس کے اوپر مزید آتا ہوں آپ نے جلسے جلوسوں اور دھرنوں کی بات کی مولانا صاحب دو جلسے اور دھرنے لے کر اسلامباد آیا آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا زیادہ معلومات تو میں اسے پائے کا آدمی نہیں ہو کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں قریب رہا ہوں اور سیاسی جماعتوں سے میں قریب رہا ہوں لیکن کسی ایک مجلس میں بھی اس پر مشاورت نہیں ہوئی ہے کہ کراچی صحت آپ مارچ شروع کریں پہلے آپ دیکھیں یہ دانلی کے خلاف تھا یہ تحریک دانلی کے خلاف تھا اچانک تبدیل ہو گئی انوان تبدیل ہو گیا ختم نبوت کے انوان سے آ گیا اچانک یہ ختم نبوت کا انوان تبدیل ہو گیا اسی وجہ سے کہ پیپل پارٹی نے کہا کہ ہم مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرنے دیتے تو یہ انوان تبدیل ہوا اور اس انوان کو آزادی مارچ کا نام دیا گیا پھر کراچی سے مارچ شروع ہوا پی ڈی ایم کہا ہے نہیں معلوم ہو رہی ہے نہ مسلم لیگ معلوم ہو رہی ہے نہ پیپل پارٹی معلوم ہو رہی ہے اور میں نے ایک مرتبہ آزرائی مذہب کہا کہ محترم آصفہ علی زرداری صاحب قابل قدر جو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے دعائے آپ کے ساتھ ہیں مولانا صاحب کو کہا اور جمعیت علماء اسلام کے جلوس اور مارچ کو کہا کہ ہمارے دعائے آپ کے ساتھ ہیں تو میں نے کہا حضرت دعائے تو ہم لوگوں کو کرتے ہیں آپ میدان میں آ جائے تاکہ آپ کے میدان کا ہمیں پائدہ ہو تو یہ ایسی ہی کسی ایک ادارے میں اس مارچ کا اجازت نہیں لیا گیا ہے کسی ایک جماعت کے اندر لہٰذا میں نے پڑھا اس میں کہا گیا کہ جی ووٹر ورکر کہاں کام کرے گا ورکر کے لیے اتنی مشکل ہوگی تو اس کا بھی جواب تو میں نے سنا کوئی آڈیو کلپس ہیں کسی کے پاس کیا آڈیو کلپ ہے حافظ حسین امت صاحب کے پاس دھرنے کے لئے میرے خیال میں اس کے بھی میں گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب چونکہ عمر میں بہت بڑے ہیں وہ مولانا پندرامان صاحب سے بھی بڑے ہیں اور ان کا میڈیا کے حوالے سے بھی اچھا ریسپانس اور اچھا تجربہ ہے تو بعض باتیں ایسے ہیں کہ وہ خود وہ وضاحت کر سکتے ہیں میں ان کے کما حق ہو وضاحت نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اچھا آپ اس کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ بتائیں عمران خان صاحب سے آپ کی مشترک چیزیں کیا ہیں یہ آپ ذہن میں رکھ ہے کہ ہم عمران خان کے حکومت میں ہمارے اور تحریک انصاب کے رابطے ہوئے تھے لیکن اس وقت چونکہ وہ حکومت میں تھے ہم ساتھ نہیں دے رہے تھے اور یہ بھی آپ کو عرض کرو کہ ایسی کوئی انقلابی ذمہ دارانہ بات ہے اس کے دستور منصور میں نہیں ہے لیکن حالات کے تناظر میں جب انہوں نے تین چار باتوں کا اعلان کر دیا سب سے پہلے انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی تو ایک قوم تب زندہ رہ سکتی ہے جس کے خارجہ پالیسی آزاد ورنہ یہ قوم غلام ہی رہیں گے دوسرا اس نے ریاست مدینہ کے بات کی اس کے اوپر بھی آپ کا اتفاق ہے اس کے ہمارے اتفاق اسی وجہ سے ہے ریاست مدینہ کی کہ انہوں نے جو قدم اٹھائے مثلا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروہ زرداری صاحب کی حکومت میں بھی برسر اقتدار رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی برسر اقتدار رہے ہیں انہوں نے وزارتی لیے ہے لیکن ہمیشہ کے لیے معاہدہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سپارشات پر قانون سازی کا وعد وعید ہوا ہے لیکن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروہ نے اس پر لڑے نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لیے وزارتوں پر لڑے ہیں ہمیشہ کے لیے وہ اختیارات پر لڑے ہیں ہمیشہ کے لیے وہ کشمیر کمیٹی کے چرمینی پر لڑے ہیں اسی لیے بہت سارے لوگوں کو کھڑے لائن لگا دیا تھا پارٹی میں حافظ حسین احمد صاحب کیونکہ بڑے ٹی وی پر آیا کہتے ہیں پر سیڈلی غائب ہو گئے ہو کیا ہوا وہ پارٹی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو آپ سارے لوگ کھڑے لائن لگے تھے کیا ظاہر ہے کھڑے لائن نہیں لگے تھے تو اور کیا تھا آپ نے امریکہ مخالف بات کی مولانا اتنے انٹی امریکن ہے خود تو آپ ان کو چھوڑ کے امریکہ کے زیادہ انٹی امریکن کیا عمران خان ہے مولانا خود اتنے انٹی امریکن ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو آپ نے کہا وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے یہ تو مانتے ہیں کہ وہ انٹی امریکن ہیں میرے خیال میں ایک زمانے تک ہم نے امریکہ مردباد ریلیا بھی کی ہے اور ہم نے انٹی امریکہ پالیسیا بھی بنائی ہے دو ہزار دو کے الیکشن کے بعد ہمارا رخ تبدیل ہوا اور ہم پرو امریکہ بن گئی اور اسے پر اختلاف کی بنیاد پڑ گئی کہ بھائی جمعیت علماء ہندو جمعیت علماء اسلام یہ تو انٹی سامراج تھے یہ سامراج دشمن جماعت تھے کیسے یہ دو آزار دو کے بعد آپ امریکہ سے پنگیں بڑا رہے ہیں اور پالیسی طور پر نہیں کہ اگر پالیسی بنا دیتے جماعت تو پھر ہم مجبور ہوتے لیکن پالیسی نہیں ہے یہ ایک پرد واحد کا نظریہ ہے مولانا صاحب چاہیں تو انٹی امریکہ ہیں مولانا صاحب چاہیں تو پرو امریکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کیونکہ وہ ویکی لیکس میں آئے تھا میں تو اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ انہوں نے اس وقت کی امریکی سفیر کو کہا کہ مجھے میرے خیال میں ختمی بیجا ہے اسی وقت مرکزی امیر صاحب اور اس کا بیٹھا امریکی سفیر سے کسی لیے ملے ہیں کیا کوئی بہت بڑا کام تھا امریکہ میں یا کوئی ہم بہت بڑا امریکہ کے خلاب کوئی جنگ لڑنا چاہتے یہ تو صاحب بات ہے اینٹی امریکہ نہیں نہیں رہا اب یہ جمعیت علماء اسلام یہ فضل الرحمن گروپ ہے یہ اینٹی امریکہ نہیں رہا یہ پرو امریکہ رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت جس کی میں تاریخ پڑھ رہا تھا چھ سات سو صفے کی کتاب پڑھ دی میں نے جس میں ایک ساشی ہیں تو بہت ساری ہیں اس کے اوپر جائیں گے تو شاید تین پروگرام کرنے پڑ جائیں گے کس کو کس وقت کیا کیا گیا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شروع کی سوچ تھی پارٹی کی وہ سب بدل گئی اور محروسیت آ گئی اب یہ خاندان کی پارٹی بن گئی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی جی بالکل ایک ہی خاندان کی پارٹی بن گئی ہے اب یہ ہے کہ مرکزی مجلس عاملہ مرکزی مجلس شورہ صوبائی عاملہ صوبائی شورہ آپ حیران رہ جائیں گے ایک مرتبہ ایک بہت بڑا پارٹی کا لیڈر تھا بہت بڑا وکیل تھا تو عوامی نیشنل پارٹی میں وہ ہوا ہوتا تھا صوبائی جماعت نے اس کے خلاف پیصلہ کیا تو انہوں نے مرکز کو اپیل کیا تو مرکز نے اس پیصلے کو پر قرار رکھا تو ہم نے پوچھا لالہ کیا ہوا تو انہوں نے خیال میں دھوکہ ہوا ایک بہی کے خلاف دوسری بیٹے کے خلاف باپ کو میں نے اپیل کیا تو نتیجہ وہی ہونا تھا تو صوبہ میں ایک بہی بیٹا ہے اور زلین میں ایک بہی بیٹا ہے صوبہ میں دوسرا بہی بیٹا ہے اور تیسرا بہی مرکز میں بیٹا ہے تو اپیل آپ کس کو کرتے ہیں یہ ایک خاندان کے پارٹی نہیں ہے اچہ صوبہ کے پارلیمنٹ میں ایک بندہ اپوزیشن لیڑ اور مرکز میں بیٹھا جو ہے وہ پارلیمانی لیڑ تو آپ کی آواز کون سنی ایک خاندان ہے اچھا صاحب یہ کہہ رہے یہ پارٹی بھی خاندانی کیونکہ جماعت اسلامی اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا لیکن مفتی محمود صاحب کے بعد تو یہ ظاہر ہے مولانا صاحب کا آنا ہے تو کہتے ہو تو تھے موروسیت آگئی ہے اب تھوڑی سی اگر اجازت دیں کیونکہ یہ بات بھی ہو گئے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو جوئن کی آپ ان کی کچھ چیزوں کے حامی ہیں انٹی امریکہ آہ خاندانی ریاست مدینہ اور اور کرپشن کے خلاف اور موروسیت کے خلاف تو آپ ان چار تین چار چیزوں کے حامی ہیں ان کی وجہ سے جی ایو آئے کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو گیا مولانا صاحب خود پارٹی چلا رہی ہے تو ہو گئی حال کی باتیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے پارٹی چھوڑ کے واپس گروپ چھوڑ کے اپنی پارٹی میں مدر پارٹی میں جس کو کہتے ہیں سکریت واپس چلے گئے ہیں شکریت اب آجیں زرہ تاریخ کے پرکر میں بہت سی انٹرسنگ چیزیں اس میں لکھی تھی جس میں میں نے کہا میں بعد میں آتا ہوں دوزار دو کے الیکشن کے آپ نے بات کی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے لڑے گئے تھے الیکشن میں خیال میں اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں حالات کا اس انداز سے ادراک کر لیتا جو کہ اب کر لیتا ہوں مثلا مجھے اسٹیبلشمنٹ یا اندر کے ادارے یہ کوئی معلوم نہیں تھا اس وقت میں سیدھا سادھا صوبائی جنہ سکریت کے حضیت سے میں پوری صوبے میں الیکشن لڑ رہا تھا لیکن اندازہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے پارمیلٹیز کے لیے لوگوں کو کرا کر دیا تھا فارمیلٹی مطلب خانہ پوری کے لیے خانہ پوری کے لیے یعنی خانہ پوری کے لیے اسی وجہ سے کہ جب آپ اتحاد کریں گے تو اتحاد میں آپ کے سیٹوم پر لڑنے کا دورانیا جو ہے وہ معلوم کرے کہ آپ نے کتنے لوگ لڑائے ہیں تو ایک جماعت کا اندازہ حجم اس سے لگتا ہے تو بعض لوگوں کو ہم نے اس انداز سے کڑے کر دیئے کہ وہ خود اپنے حلقے میں بالکل متعارف نہیں تھے اور آپ کو بھی خیال تھے کہ وہ نہیں جیت سکتے نہیں جیت سکتے بس خانہ پوری کے لیے ان میں وہ سب کے سب پاس ہو گئے اور وہ پھر منسٹر بن گئے اور وہ حکومت کے آلکار بن گئے تو اب مجھے یہ کسی نے واقعہ سنا ہونے کہا کہ تاج الامین جب ایک وہ سائیکل پہ کسی کے خلاف اپنے نومینیشن پیپر یعنی اپنے کاغذات نمزد کی جمعہ کرانے جا رہے تھے ایسے ہی میں شجال ملک صاحب تھے اور آپ تھے میں اس وقت دیر سے آیا اور مہانہ شجال ملک صاحب بیٹھے تھے اپنے دبتر میں تو راستے پر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتے تو الیکشن لڑتا ہوں تو انہوں نے کہا آ جائے جمعیت انہوں نے اسلام کرتے ہیں اور آپ نے ٹکٹ دے دیا سائیکل پر سوار تھے اور وہ پھر جیت گیا بھی ہے اور بہت